اسلام علیکم سباز بیس کلاسز کے روز کے سالن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ خیمہ بنانا سیکھیں گے یہ ریسی بھی بہت زیادہ آسان اور مزیدار ہے آپ اسے اپنے ڈیلی منیو میں ایڈ کر سکتے ہیں تو چلیے اب ہم اسے بناتے ہیں تو اسے بنانے کے لیے ہم نے خیمہ لینا ہے آپ چاہیں تو خسائی کے پاس بنایا گیا خیمہ بھی لے سکتے ہیں یا پھر مکسر میں بنایا گیا خیمہ بھی لے سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پر آدھا کلو یعنی پانچ سو گرام خیمہ لیا اس میں ہم نے ہاف ٹی سپون ہلتی پاودر اور ون این ہاف ٹی سپون لال میچ پاودر ڈالا اور ایک ٹیبل سپون ہم اس میں ڈال دیں گے ادرک لیسن پیسٹ اور ایک ٹی سپون نمک ایٹ کیجئے یا پھر ٹیسٹ کے حساب سے نمک ڈالیے اور ون فوتھ ٹی سپون الائچی پاودر ڈالیے الائچی پاودر ڈال کر آپ اسے اچھی طرح سے میکس کر لیجئے ٹھیک ہے الائچی پاودر ڈالنے سے ہیمے میں بہت اچھا flavor آتا ہے اور جو یہ کچھا گوشت ہے وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے تو ہم نے اسے کچھ دیر رکھ دینا ہے اب یہاں پر ہم نے پریشر کوکر میں پاو کپ تیل ڈالنا ہے اور اس میں ہم فرائے کریں گے یہ آلو آلو ہم نے چھیل کر ہائے فلیم پر فرائے کرنا ہے اسے گلا لینا نہیں ہے اس میں بس ہمیں اسے اوپر سے بس ہلکا سا براؤن کرنا ہے تاکہ یہ تھوڑے سے کرسپی ہو جائے اور ہیمے میں بہت اچھے لگتے ہیں اب ہم اس میں چار سے پانچ چھیلے ہوئی ہری میچیں ڈالیں گے اور انہیں بھی آلو کے ساتھ فرائے کر کے نکالیں گے ہری میچ کا کلر چینج نہیں ہونا چاہیے ہرا ہی رہنا چاہیے اس طرح سے ہری میچیں اور آلو دونوں بھی بہت مزیدار لیں گے تو یہ دونوں چیزیں ہم نے آئی فلم پر تل کر نکال لیں یہاں پر ہم نے چار ہری لائچی لی ہے اور یہ تین لانگ ہے اور یہاں پر ہم نے کالی میرچ لی ہے ون ٹی سپون سے تھوڑی سی کم اور تین انچ کی دارچینی لی ہے یعنی خلمی یہ ساری چیزیں ہم نے تیل میں ڈال دینی ہے اسی تیل میں ڈالیں گے جس میں ہم نے فرائے کیا تھے آلو اور دو پیاز کٹی ہوئی ڈالیں گے اب پیاز کو ہم نے اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے ان گرم مسالوں کے ساتھ اس کے بعد آپ اس میں تین سے چار ٹماٹر کٹ کر کے ڈال دیجئے بڑے ہیں تو تین ڈالیے چھوٹے ہیں میڈیم سائز کے ہیں تو بھی آپ اسے تھوڑا کم ڈال سکتے ہیں یعنی آپ اپنے حساب سے ٹماٹر کی کوئنٹیٹی تھوڑی سی کم زیادہ کر سکتے ہیں تین یا چار اب اس میں آپ ایڈ کیجئے یہ میتھی کی بھاجی میتھی کی بھاجی ہم نے ایک کپ ڈالی ہے ایک سے دیڑھ کپ آپ میتھی کی بھاجی ڈالی ہے اسے اچھی طرح سے فرائے کیجئے ٹماٹر اور میتھی کی بھاجی فرائے ہونے کے بعد یہ جو مارینیٹڈ ہیما تھا وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور ہائی فلیم پر ہم اسے فرائے کریں گے ٹھیک ہے ہم نے اسے ہائی فلیم پر فرائے کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے آدھا گلاس پانی اور اسے ہم پریشر ککر لگا دیں گے اور پریشر ککر لگا کر ہم اسے تین سیٹھی ہونے تک پکا لیں گے تین سیٹھی ہونے کے بعد پریشر ککر کو خودی تھنڈا ہونے دیجئے گیس کل فلیم بند کیجئے اور پھر پریشر ککر کو ہم نے خودی تھنڈا ہونے دینا ہے اس کے بعد پریشر ککر کھولیے دیکھیں یہ ساری چیزیں گل گئی ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے آلو اور ہری میچ جو ہم نے تلی تھی اس کے بعد ہم اسے ہائی فلیم پر بھون لیں گے یہ تھوڑا سا پھونیں گے اور اس کے بعد ہم پریشر ککر لگائیں گے اور صرف دو سیٹی ہونے تک پکا لیں گے دو سیٹی میں کیا ہوگا کہ یہ آلو جو ہیں وہ اچھی طرح سے گل جائیں گے آلو گل چکے ہیں ہم نے پریشر ککر کھولا اور اس کے بعد آپ اسے ہائی فلیم پر بھون لیجئے اور بھونتے وقت آپ اس میں ایٹ کیجئے آدھے نمبو کا رس اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاودر گرم مسالہ پاودر ہم نے ایٹ کیا اور اسے اب تھوڑا سا ہائی فلیم پر بھون لیجئے دیکھئے ہیمہ چٹ چٹ کرنے لگا ہے اور سائٹ سے تھوڑا سا تیل بھی چھوٹ رہا ہے اب ہم نے اس میں تین ٹیبل سپون بٹر ڈالا ہے بٹر ڈالنا آپشنل ہے آپ اسے چاہیں تو اس کی بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کا فلیور بڑھ جاتا ہے اسی لئے میں نے اس میں بٹر ڈالا ہے بٹر ڈال کر تھوڑا سا اسے بھون لیجئے دیکھئے بہت ہی زبردست سے خوشبو آ رہی ہے اسے آپ تھوڑا سا بھون لیجئے اور اس کے بعد آپ اس میں ڈال دیجئے دو ٹیبل سپون باریک کٹا ہوا ہرادنیا اور پھر آپ یہ جو ہے گیس بند کر دیجئے یعنی چولہ بند کر دیجئے اور پھر یہ ہم اسے سرب کریں گے تو بہت ہی زبردست سخیمہ بن کر تیار ہوا ہے اب ہم اسے ڈش میں نکالیں گے اور اوپر سے ڈالیں گے تھوڑا سا ہرادنیا اور ہرادنیا ڈال کر آپ اسے سرب کریں روٹی، نان، بریڈ، چپاتی یا پھر رائس کے ساتھ کھچڑی کے ساتھ آپ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ اسے سرب کریں ایک زبردست سخیمہ بن کر تیار ہے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسپی بہت زیادہ کام آئے گی کیونکہ چیزیں وہی ہیں لیکن بنانے کا میتھر تھوڑا سا الگ ہونے کی وجہ سے اس میں فلیور بہت زیادہ آ گیا ہے تو دیکھئے میں اسے کھچڑی اور کھٹے کے ساتھ سر پر رہی ہوں یہ تیل کا کھٹا ہے جو میں نے بنایا ہے میں نے اس کی ریسپی اپنے چینل پر پہلے دیوئی ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں آپ کو چاہیے تو لنک میں نیچے دے دوں گی اس طرح سے کھچڑی، تیل کا کھٹا اور ہیما بہت مزیدار لگتا ہے آپ اسے ناشتے میں ضرور بنائیں اور لوگوں کی تعریف پائیں گھر والوں کی تعریف پائیں آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک میری چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو صرف ایک بار سبسکرائب کر کے بل ایک آن بھی ضرور پیچھ کیجئے تاکہ میری ریسپی اس کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی اور یوسفل ریسپی کے ساتھ تھانکس فور وچنگ سبس ویڈیو سبس ویڈیو سبس